کی ریٹنگ گھٹا دی ہے جبکہ درشقوں کی ووٹنگ کے آدھار پر فلم کو دس میں سے نو دشملہ نو ریٹنگ ملی تھی جس سے بعد میں گھٹا کر آٹھ دشملہ تیم کر دیا گیا جس پر فلم کے ڈریکٹر نے اعتراض جتایا ہے حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ فلم لوگوں کی دلوں پر چھا چکی ہے کشمیر فائلز بہت اچھا کر رہی ہے کیا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو دکت ہو رہی ہوگی فلم کی سکسز دیکھ کر کیونکہ سکرننگ بہت کم ملی لوگ ایکسیٹیڈ نہیں تھے تردہ کے بات کر رہے تھے لیکن کسی نے سوچا نہیں تھا سب نے سوچا تھا بہت انڈر ایسٹی میٹ کیا تھا کشمیری لوگ یہ کیا ہیں رائٹ تو لوگوں نے بڑا انڈر ایسٹی میٹ کیا تھا لیکن اس فلم نے سب کے لیے ڈھا دیئے ہیں آج اور پورا بھارت ایک جٹ ہو کے آج اس فلم کو دیکھ رہا ہے اپنے اتحاس کو سمجھ رہا ہے اور اپنے بھوش کو ٹھیک گجرات میں دہ کشمیر فائلز کی سکریننگ کے لیے گجراتی فلم میکر چندریش بھٹ نے اپنی گجراتی فلم پریم کرنوں کو سینیما گھروں سے ہٹوا دیا اس فلم کی جگہ اب دہ کشمیر فائلز کی سکریننگ کی جا رہی ہے دہ کشمیر فائلز کی کامیابی کے لیے کئی ستاروں نے ڈیریکٹر ویویک اگنی ہوتری اور انپم کھیر کو بذائی دی ہے ریتیش دیش مکھ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ روز نئے ریکارڈز بنانے کے لیے پوری ٹیم کو بذائی وہیں کیکی میرن نے بھی فلم دیکھنے کے بعد ٹویٹ کیا انہوں نے لکھا میں نے ابھی ابھی دہ کشمیر فائلز دیکھی یہ گھٹنائی دل دہلا دینے والی مارمک اور اسو بدہ جنک ہے ایک نرسنگھار جسے اب تک چھپا کر رکھا گیا نردیشک ویویک اکنی ہوتری کو شکا منا ہے دہ کشمیر فائلز بھلے ہی ایک فلم ہو لیکن اس نے 32 سال پہلے کشمیر میں ہوئی نائنصافی پر ایک نئی بحث شیر دی ہے اس مانگ کو تیز کر دیا ہے کہ کشمیری پندیتوں کی گھاٹی میں دوبارہ واپسی کے لیے ہر کسی کو کوشش کرنی چاہیے تاکہ وہ وہاں پر شانتی اور سکون کے ساتھ رہ سکے کیونکہ کشمیری پندیتوں کے بغیر کشمیر ادھورہ ہے آج تک بیرو